کہ جو اہلِ بیعت کا حق لوٹے وہ بھی مومن ہے جو اہلِ بیعت کا حق لوٹے وہ بھی مومن ہے رسولِ حق نے کبھی یہ پیام کیوں نہ دیا جو اہلِ بیعت کا حق لوٹے وہ بھی مومن ہے رسولِ حق نے کبھی یہ پیام کیوں نہ دیا اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے اور مسلمہ تھے تو فاطمہ نے جوابِ سلام کیوں نہ دیا جو اہلِ بائیت کا حق لوٹے وہ بھی مومن ہے رسولِ حق نے کبھی یہ پیام کیوں نہ دیا اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے اور مسلمہ تھے تو فاطمہ نے جوابِ سلام کیوں نہ دیا عذیت جو تمہیں دے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا عذیت جو تمہیں دے وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا نبی کے قول سے ہم نے یہ سمجھا فاطمہ زہرہ تو اسی سے ہم بنا کر ان کے پتلے پھوک دیتے ہیں جلایا تھا جنہوں نے گھر تمہارا فاطمہ زہرہ جلایا تھا جنہوں نے گھر تمہارا فاطمہ زہرہ ایک ضرور بھیجیا وزرات دو تین طبوں کے انظامت میں ملازم انمالی ہے کہ جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج اُلٹے پیرو جنگ سے بھاگا کیے اُلٹے پیرو جنگ سے بھاگا کیے تو رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگا کیے جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج اُلٹے پیرو جنگ سے بھاگا کیے تو رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگا کیے تو تماشا کرتے رہے ایک ماہ نو دن تک تماشا کرتے رہے ایک ماہ نو دن تک بتوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑنے والے بتوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑنے والے جب ہی رسول کو کہنا پڑا فقط علی ہی حقیبر کو توڑنے والے آخری قطاب اُلٹہ خاص ملاحظہ فرمائے کہ جھٹکا دیا علی نے تو ڈر کے نگاہ بان جھٹکا دیا علی نے تو ڈر کے نگاہ بان ایسے گرے ایسے گرے کہ جیسے وہ پتے ہو ڈال کے ایسے گرے کہ جیسے وہ پتے ہو ڈال کے تو چالیس من کا تھا گرہ چالیس ہاتھ دور چالیس من کا تھا گرہ چالیس ہاتھ دور خائبر کا در علی نے جو پھیکا اُچھال کے کہ بات یہ صرف عقیدے کی نئی خون کی ہے بات یہ صرف عقیدے کی نئی خون کی ہے اوہ دل کی خواہش ہے کہ حق بات کا چرچہ ہو جائے دل کی خواہش ہے کہ حق بات کا چرچہ ہو جائے اوہ تب بھی میں خاتلے زہرہ پک کروں گا لانات اوہ مجھ سے ناراض اگر سارا زمانہ مجھ سے ناراض اگر سارا زمانہ ہو جائے چار مجھ سے اور دیکھیں کہ شان سے پرچمے عباس اٹھانے والا وہ آنے والا ہے محمد کے گھر آنے والا آنے والا ہے محمد کے گھر آنے والا ارے بادشاہوں کی ترہ خلد میں بیٹھا ہوگا اوہ نام شبیر پا دولت کو لٹانے ایک سلوات عطا فرما دیں اللہ محصر علیہ وآلہ 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 خسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے اپنے خسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے اپنے خسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے اور درپا زہارہ کے عدب سے سر جھکانا چاہیے ارے شک کرے جو تشنگیہ حضرت شبیر پر شک کرے جو تشنگیہ حضرت شبیر پر او چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا شک کرے جو تشنگیہ حضرت شبیر پر او چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے ارے تیسری شابان ہو تیرا رجب ہو یا غدیر او اپنے غم کو بھول کے خوشیاں منانا چاہیے او اپنے غم کو بھول کے خوشیاں منانا چاہیے او ایشے دیکھیں ارے کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو ارے سامنا حیدر سے ہو تو بھاگ جانا کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو او سامنا حیدر سے ہو تو بھاگ جانا چاہیے مقت کا بھی شر دیکھ لیں کہ ستم خوشنود کو ایک نیا پتلا عمر کا پھر جلانا جنا میں جانے کا یوں انتظام کرتے ہیں نجف میں صبح و مدینے میں شام کرتے ہیں جنا میں جانے کا یوں انتظام کرتے ہیں نجف میں صبح و مدینے میں شام کرتے ہیں وہ جبرائیل جو استاد ہیں فرشتوں کے علی کے گھر میں وہ سب گھر کے کام کرتے ہیں جو اپنے زیر قدم کائنات رکھتا ہے وہ بندہ ہو کے خدا کے صفات رکھتا ہے وہ بندہ ہو کے خدا کے صفات رکھتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا وہ کبھی بھی مر نہ سکا وہ اپنی چاہ میں آبِ حیات رکھتا ہے ہوں عزل سے علی کا دیوانہ ہوں عزل سے علی کا دیوانہ کب ہے گھٹ کا جنون بڑھتا ہے کب ہے گھٹ کا جنون بڑھتا ہے اور ذکرِ حیدر کی بات کیا میں کروں ذکرِ میسم سے خون بڑھتا ہے ذکرِ حیدر کی بات کیا میں کروں ذکرِ میسم سے خون بڑھتا کھولتا ہے جو لب خلافِ علی خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہر زبان میں یہ کہتا ہوں خون بڑھتا ہے میں یہ کہتا ہوں کھولتوں سے خلوہیت کا بڑا حسن سے خلا ملا ہے خدیلتوں سے خلوہیت کا بڑا حسن سے خلا ملا ہے خدا کے گھر سے علی ملے ہیں علی کے گھر سے خدا ملا ہے خدا کے گھر سے علی کے گھر سے خدا ملا ہے علی کا جلوہ نبی کا جلوہ نبی کا جلوہ علی کا جلوہ کہیں کہیں سے جدا جدا ہے کہیں کہیں سے ملا ہے حضرات السلام علیکم حوضہ علمیہ جامع تبلیغ کی جانب سے ہم سب آپ سبی حضرات کا بالخصوص جو شورہ اکرام تشریف لائے ہیں بیرونی و مقامی ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری نحیم سی آواز پر آپ حضرات تشریف لاتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی ارس کیا تھا کہ انشاءاللہ ایندہ سال یہ محفل مقاسدہ سترہ رجع المرجعب کو منقض ہوگی تو ہر سال کی طرح سے آپ حضرات کو متعلق کیا جائے گا اور میں دعا گوں ہوں آپ سبھی کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم دنیا کے ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں ولایت آل محمد ہے پروردگار عالم اسے صحت و سلامتی تنرستی عطا فرمائے اور اسی کے لیے ان ظالمین کے لیے بددعا بھی کرتا ہوں کہ جنہی نے حق احبیت غزب کیا مسلمان ہونے کے باوجود بھی آل محمد کے دعمل کو چھوڑ دیا اللہ ان تمام حضرات کو نیست و نابود فرمائے اور میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے جو انسان آل محمد کے حق کو بیان کرتے ہیں یا ان کے حق میں اور ان کی دفعہ میں کسی بھی طرح کی کوئی خدمت انجام دیتے ہیں پروردگار ان کے بازووں کو مضبوط فرمائے پروردگارہ ہم سب کی اس مقتصر تھی صحیح کو قبول فرمائے شورہ اکرام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے حضرت ایندہ سال تک کے لیے یہ محفی المتقبی کی جاتی ہے انشاءاللہ ایندہ سال پرام حضرت شریف لائے جائے گا